محبی گرامی جناب ڈاکٹر آرہاج بیجابوی صاحب اور نکوڑی مدیم کی جانب سے علماء مشاہد کی جانب سے آپ سمال کا آج کی اس پری آنکھوں کے چکت کے آنکھ کے اجلاس میں استقبال ہے میں اپنی جانب سے ہمارے پری علماء مشاہد کی جانب سے ہماری ڈاکٹر ڈیم ایم جوشی صاحب کی جو پری ٹیم آئی اے والکاوی میں استقبال کرتا یہ جو اس لیے اللہ تعالیٰ آگ کی ہماری آنکھوں ہی کی نہیں بلکہ ہمارے سارے بدل کے اللہ تعالیٰ افادت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہی بیتر افادت کرنے والا انشاءاللہ ہمارے نقرد میں مشاہد صاحب اور ان کی پری ٹیم جو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ ماہی ہے وہ یہاں رشیب فرمائے محمد علی قانی صاحب جنرل سبیتری جماعتِ لسن نقص کرنا دکھا ہمارے ڈاکٹر رہاج بیجاپوری صاحب رشیب فرمائے میں فاضل سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے ہمارے جو ڈاکٹر جوشی صاحب کی ٹیم سے جراب ڈاکٹر جب صاحب تشریف لائے ہیں ان سے ان کیوں کو خوشی کریں فاضل جناب راج دیو صاحب کی ٹیم پوشی فرمائے جناب خبوردین ملہ صاحب کی ٹیم پوشی کی جارے گا جناب روزپیر صاحب سے مزارش کرتا ہوں کہ نظیر بولگر صاحب کی ٹیم پوشی فرمائے ج تمامل جنگ پوشی فرمائے جنگ پوشی تمامل جدد جناب خوشی فرمائے جنگ پوشی زمان ملہ صاحب کی ٹیم سارشنگ پوشی جنگ پوشی فرمائے ج하는 جمما فرج یم پوشی حمائے جنگ پوشی فرمائے جنگ پوشی فرمائے اب میں پروگرام کو مختصر کرتے ہوں کہ یہ اس حوالے سے جناب سران حمد قرچی والے صاحب سے مزارشیں بیشتے ہیں میں مزارت پولانا مقصی محمد مصرم مقام حمدر دے قوم جناب جاستر بیجابوری صاحب حضرت پولانا میاز علم صاحب ٹوئرنٹ سیکرٹری سٹیٹ جماعتلے سنت کاپناٹ کا حضرت پولانا رہا جبالاکیم سیدھوستالکی مزاری صاحب صدر حسنا دربار جماعتلے سنت اور جاپٹر ایم ایم جوشی صاحب کی پہلی دین یہاں برایئے کام سار بیٹھے ہو رہے ہیں کام سار بیٹھے ہو رہے ہیں ان تمام کا میں آج کی اس پہل میں استقال کرتا ہوں جماعتلے سنت کی جانب سے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی سکیم کے ذریعے سے آپ کے سب کے لئے آپ ضرور اپنی نیک خواہشات میں دعاوں میں آ رہے ہیں حضرات آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو تو انسان کی تخلیق ہے وہ شہکار تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی محبوحات میں سب سے عزیم تخلیق کی انسان ہے اور انسان کی بدن میں اللہ نے جو بھی پر آٹھ رکھے ہیں جزو رکھے ہیں ہر جزو اپنے جگہ قیمتی ہے اور اس میں آنکھ جو ہے مسکین شان کے راہی ہے اور بہت ہی مداز ہے میں نے دو چار سال پہلے صرف آنکھ پر ایک کتاب لکھی ہے ہمارے آقا حضور رحمت اللہ علیہ وسلم رشاہت کرماتے ہیں یہ کہ بڑی پیاری بات ہے آنکھی کے حوالے سے اس لئے سنا دیتا ہوں تاکہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحالی اور اخلاقی علاج بھی ہو جائے ہمارے آقا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو اللہ مجعلی صغیراً فی آئی میں اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے وَقَبِيراً فِي آئی وَالنَّاسِ اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے کہ میں اپنی نظر میں اپنے آنکھ کو چھوڑا جب میں حسوس کروں گا تو سامنے والی کو عزت کروں گا تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو اپنی آنکھ میں چھوڑا بنا لو لوگوں کی نظر میں انشاءاللہ بڑے ہو جاؤں گے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا پر بائے گا اور یاد رکھئے آنکھ دو ہیں آنکھ دو ہیں ایک ہے ہمارے چہرے کی آنکھ ایک ہے دل کی آنکھ ہمیں چہرے کی آنکھ کو بھی صدارنا ہے نظر کو بہتر بنانا ہے اور دل کی آنکھ کو بھی بہتر بنانا ہے جو چہرے کی آنکھ ہے اس آنکھ کی نظر کو بسارت کہتے ہیں جو دل کی آنکھ ہے اس آنکھ کی نظر کو بسیرت کہتے ہیں تو دل کی آنکھ اور چہرے کی آنکھ دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے مذہب اسلام نے ہمارے عقا رحمت اللہ میں ہمیں حکم دیا بڑی پیاری بات تہیر کسی نے کہ ہزاروں شمع فروضہ ہوں روشنی کے لیے ہزاروں چرا ہزاروں شمع فروضہ ہوں روشنی کے لیے نظر نہیں تو اندھیرہ ہے آدمی کے لیے اگر نظر نہیں ہے تو اندھیرہ ہے یہ نظر ہی تو ہے کہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں یہ نظر ہی تو ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا زیارت کرتے ہیں یہ نظر ہی تو ہے کہ ہم مدینہ بنوبرہ کی زیارت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کو دیکھتے ہیں مہواب کو دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر ہی کا کرشمہ ہے اگر نظر نہیں ہے تو ساری دنیا اندھیل ہے اللہ تعالی نے بے شمار میں باتیں پیدا فرمائی ہوئی اور ایک بہت پڑے شاعر نے یہ کہا کہ دل کے آئیلے میں ہے نسوی ریا ایک ذرا گردن جھکا ہی دیکھ لیتی تو ایک نظر یہ بھی ہے اندر والی ایک نظر ہے چہرے والی اور آج جماعت رسولت کی جانب سے جہاں ہم لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہیں ہم جسمانی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بیجابوری صاحب کی سرپرستی میں آج ہمارے درمیان ڈاکٹر ایمی مجیوشی صاحب کی پوری ٹیم بیٹھے ہوئی ہے ہمارے درمان ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تعاون سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو غریب ہیں جو مستحق ہیں بیچارے پریشان حال ہیں ان کی مدد کی جائے ان کا کچھ تعاون کیا جائے تو یہ نظر بڑی خیلیتی چیز ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی نظر کا صحیح استعمال کریں آپ میں سے جو مستحق ہے جن کا علاج کیا جائے گا انشاءاللہ ان سے بزارش یہ بھی ہے ہماری طرف سے جماعت ایمی سنت کی طرف سے ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے کہ آپ اپنی نظر کا صحیح استعمال کرو کیونکہ اللہ نے نظر جو کی ہے بڑی نعمت ہے اس کا صحیح صحیح استعمال کیا جائے آپ والے تیرے جبن کا تماشاں دیکھے دین اے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے آنکھ ہی اگر ہماری درست ہے تو آنکھ سے ہم بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں میں اس موقع پر پھر ایک بار جماعت ایمی سنت کی جانب سے ڈاکٹر بیجاپوری صاحب کی سرپرستی میں ماشاءاللہ ہمیشہ ہر وقت ہمارا تاؤن کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں آپ ان کے ہاتھ میں ان کی فیملی کے لئے بھی دعا کریں کہ یہ ہمیشہ غریبوں کے لئے مریضوں کے لئے دوا یارش کے لئے پڑی سورت کے ساتھ پڑی ریات کے ساتھ بہت کرتے ہیں ملہ صاحب بیٹھیں دکٹر ہمارے پیز ایکسکل میں راج دیو ڈاکٹر is here آہ we are very thankful to Dr. ایمان جوشی and all his teams who have always extended their supporting hands to such great and such a tremendous great cause ایسے اچھے ناموں کے لئے ہمیشہ Dr. ایمان جوشی کی team بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے ہم ان کے لئے بھی جوا کرتے ہیں ہماری نیم پہشات ان کے ساتھ ہیں آپ سے قضارش ہے کہ آپ عببور پیدا уٹھائیں اور سب کے ہوں پہ دعا کریں شکریہ ڈاکٹر ہمارے Dr. ایمان جوشی ملین бр caught ساتھ رشن فرمائے میں سے قضارش ہے کہ آپ اپنا ازانی اتھیاری پر رمائے بسم اللہ اسلام علیکی سبی پہنٹے مسلمان دکٹرXi ڈاکٹر بجاپوری صاحب کے اثر پر استر میں جو مزور کی آمد میں قیام کیا جا رہا ہے اس کا ہمیں اچھی بار بار کہتے ہیں میں ان کو بلتا ہوں کہ ایسے قیام آگے کیا کروں ہمیں جوشی آئی اسٹیٹیو تھی پچھلے چھپن سال سے اپنا کام کر رہی ہے اور ہر جگہ بے شے برانکس انہوں نے قائم کیا ہیں ایسے ہم لوگ کوئی آگے بڑھ گی آتا ہے کہ قیام کرو کر کبھی بھی نہ نہیں بلتے ہم لوگ بڑ ایک ہمارے معاشر میں 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 کیا دیکھتا ہوں اتنی تقلیف ہو دیا آپ کو کوئی تب ہی ہمارے ہاتھ پیڑ کو آتے یہ غلط بات ہے ہر چھے مہینے میں ایک بچے سے لے کے بودھائے تک چھے مہینے میں ایک تیم آگ چیک کروانا ضروری ہو گیا اب جیسے مولانا صاحب نے بولا ہوا آگ کتنی ضروری دیکھنے کے لیے آگ مہینے تو کچھ بھی نہیں تو ہر چھے مہینے میں اپنا چیک کرواتے رہے تو آنے والی جو پروبلم آخر کی ہے ایک ہر بھجر اور ہر جو بھی ہے اپنے پھلے میں باندھے کہ جہاں بھی تکلیف کو تلیل ماننا چاہتے ہیں تو ہر چھے مہینے بیٹھے اٹھنے تکلیف نہیں ہوئے اتنے بڑے پیسے بھی لکھیں دیکھ تو سورس میں آپ کا پڑا چکپ ہو جاتا ہے جس کو آنکھوں کا چشمہ رہتا ہو چشمہ لگا لیں گے تو بڑیا رہتا ہے کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب آنکھوں کی پریشہ ہی ہونے کے بعد میں آتا ہے لگتا ہے کہ وہ کچھ شگر ہے ویپی ہے کبھی دکھائے نہیں کوئی ڈاکٹر بولتا ہے آنکھوں کی تکلیف میں جاؤ دکھاؤ دکھانے کے پاس پتہ چلتا ہے کہ شگر کے وجہ سے آپ کی آنکھوں کی نصوں میں پروبلم ہے یہ کب پروبلم میں مت پتہ چلتا ہے کہ بھئی لاسٹ سٹیج میں ہے اب تب ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتا ہے ایک بیماری سے جو ہوتا ہے گلوکوما اس کا ایک کام ہے کہ جب آتا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ آفیس نہیں کرتا ہے اب جاتے کہ موتیابی آپ کی نظر کم ہوئی موتیابی کا اپریشن کیے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کلوکوما ایسی بیماری ہے ایک ٹیم نظر کمزور ہو گئی اس کو ہافیس نہیں لیے جا سکتے اس لئے ہمارے طرف سے سبھی مسلمان بھائیوں کو ایک بزارش ہے کم سے کم چھے مہنے میں ایک سال میں اپنے آنکھوں کا چکم کرواتے ہوں میں شکر تزار ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک اپورچنٹی آہ دیا گیا موقع دیا گیا آہل سنت و زمان کے طرف سے اور سال میں آخر وجاوپوری صاحب کے سر پرستے میں اور آپ لوگ دیفنیٹلی اس کا بھرپور فائل آہ آہ ہے آج چیتنے بھی کیٹک سیلیکٹ ہوں گے انشاءاللہ اس کا سرجی ہم لوگ کریں گے تو ونس اگر میں ہمارے ایم ایم جوشیر کے طرف سے سبھی لوگوں کا شکر بزار کرنا ہے کیا آپ تمامی حضرات کا نام نوٹ کر دیا گیا ہے آپ حضرات سے بزارش ہے کہ بلکل اتمنان کے ساتھ کوئی گڑ بڑی نہیں کیوں مولے تو چیک اپ کرنا ہے تو یہ آنکھ کا ماملہ ہے آپ اگر گڑ بڑ کریں گے آپ اگر جلدی کریں گے تو ماملہ سلجھنے والا نہیں ہے دکٹر صدرات اپنے جگہ بٹے رہیں گے آپ کا نام آپ کو اتنا دی جائے گے آپ یہاں سے اٹھ کر وہاں جا کے چیک جا کے خرواست پاپس آگیں گے آپ بڑھ جائیں آپ کی ویڈ نہ لگائیں شور بھی نہ کریں کچھ بھی نہیں نہیں آپ اتمنان اس سکن کے ساتھ آپ عمل کریں گے میں نظیر احمد بول کر صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ میکنس ہے کے ساتھ وبین کریں گے تو آپ دو میٹ میں آپ ہیزام جانتا ہے آپ میکنس ہے ڈکٹر ایم ایم جوشی ڈکٹر ایم ایم جوشی ڈکٹر ایم JEOS موسیقی 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 یا اللہ اسے کامیہ بھی عطا فرمائے یا اللہ جو آپوں کے مزمی مطلع ہیں ان کو جزر شفاہ عطا فرمائے یا اللہ ڈاکٹر یمین جوشی کی جو تیم آئی ہے یا اللہ ان کے خدمات کو تُو خبول عطا فرمائے جو یہ سنستا ہے یمین جوشی کو یا اللہ دین دونے راچوں میں ترخی عطا فرمائے یا اللہ ان سے بہت سے مریضوں کے علاج ہو چکا ہے ہمیں والے دنوں بھی اسے خدمت لی جائیں یا اللہ ان کے ادارے کو مضبوطی عطا فرمائے ترخی عطا فرمائے نظرِ درستِ بچائے محفوظ رکھ جماعتِ اہلِ سنت کے خدمت کرنے والے تمام صدر و راکین و ذمہ داران اور جو محبہ میں اہلِ بیت ہیں محبہ میں اہلِ سنت ہیں یا اللہ ان کے خدمات کو تُو خبول عطا فرمائے دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرپراد عطا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرمائے جو پریشان حال کے پریشانیوں کو دور عطا فرمائے جو خرز میں مہتنا ہے خر سے نجات لہ دے گرائی و قدیس بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام لوگوں کو پنجگانی نمازی بنا دے ہمارے سرزوں اور ہمارے پیشانیوں میں سردے کی طرف عطا فرمائے ہمارے نوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرد کے وسیل سے قبول عطا فرمائے قال اللہ تعالیٰ فریشان حضور حبیب کریم جناب یوسف سنگے صاحب تو اس حال کے مالک ہیں ہم ان کے لئے دعا دوائیں اللہ ان کی شکمت کو قبول فرمائے ہمارے یوسف سنگے بازر میں کھڑے ہیں ماشاءاللہ بڑی شکمت کرتے ہیں ان کی بری ٹون کے لئے بھی آپ کو آتا ہے موسیقی 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 آئیے ان سے بھی ہم معلومات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ مائرس نیوز کو میں مبارا بات دیتا ہوں کہ آپ آج جماعت اہل سنت شاہ خبلی اور ڈاکٹر بجاپور ہسپٹل کے جانی سے جو آج ایم ایم جوشی ہے آئی کیام جو مناخت کیا گیا ہے جس میں ہمارے درمیان مفتی محمد علی خاضی صاحب جوئنٹ سیکرٹی جماعت اہل سنت اور جوئنٹ سیکرٹی نیاز علم صاحب اور اس برانچ کے صدر مولانا سید عبدالحکیم خادی صاحب اور جسے دیگر ذمہ دار حضرت آئے ہیں اور میں مبارا بات دیتا ہوں کہ آج سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کے موقع پر یہ آئی کیام کا انخاط کیا گیا ہے جس میں ضرورت مند غریب غربہ خواتین ہو بزرگ ہو نوجوان ہو ان کے آئے کیام چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ آنکھوں کی آپریشن فری کیام جو آپریشن کیا جائے گا جس میں ڈاٹر ایم ایم جوشی کی جو تنظیم ہے ان کے ایسوشن کے جانب سے تنظیم کے جانب سے یہ کیام منخط کیا گیا ہے میں دلی مبارا بات دیتا ہوں کہ ایم ایم جوشی ٹیم کو اور ان کے ہاسپٹل کو اللہ تعالیٰ ترخی عطا فرمائے ترخی اس معلومے کے انہوں سے کئی لوگوں کے اب تک خدمت انجام دے چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس ہاسپٹل سے خدمت لینا ہے اور عوام الناس کو اس سے بڑی مدد پہنچ رہی ہے میں دل کے اہمی غیران سے ڈاکٹر ایم جوشی صاحب کے تمام رفقہ کار ڈاکٹر حضرات کو مبارا بات دیتا ہوں اور جماعت اہل سنت کے خدمات اور ڈاکٹر اشپاق بیجابوری صاحب کو مبارا بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح وقت میں ملاد النبی کے موقع پر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آقا حضور رحمت اللہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر حق اس کا معنی ہوتا ہے کہ نظر لگنا حق ہے بری نظر بھی لگتی ہے اور نظر میں خرابی بھی پیدا ہوتی ہے جماعت اہل سنت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نظر کی اصلاح کی جائے ان کی فکر کی اصلاح کی جائے اور آنکھ کی بسارت کا بھی علاج کیا جائے اور دل کی بصیرت کے لئے بھی کچھ سامان کیا جائے اس مقصد سے پوری سٹیٹ میں ہماری دوڑ دھوپ لگی رہتی ہے میں بالخصوص اس موقع پر ہمارے بازو میں ہمارے سرپرس بیٹے ہوئے حضرت سید تاج الدین پیران صاحب اور میرے اس بائی جانب بیٹے ہیں ہمارے بہڑی متحرک فعال شخصیت جوئنٹ سیکریٹری جماعت اہل سنت کے مولان نیاز عالم اور آپ دائی جانب دیکھئے حضرت مولان الہاد سید عبداللکی مظہری الطافی بیٹے ہوئے ہیں یہ ہمارے صدر محترم ہیں اور بازو میں ہمارے پرانی شخصیت شہر کی دلوے والے صاحب بیٹے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری یوسف سنڈ کے بیٹے ہوئے ہیں اور دیگر احباب بیٹے ہوئے ہیں ان تمام کے تعاون سے ان تمام کی دعاوں سے ہر سال میں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کا کیمپ بھی لگایا جائے جو ابھی دو روز پہلے مناقض ہوا اور آنکھ کا چیکپ بھی کرایا جائے جو بالکل مستحق غریب ہیں جن کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے پریشان ہے بیشارے ایسے مستحق غریب معذوروں کے لیے فری تو فری جو ہے ان کا آنکھ کا آپریشن بھی کرایا جائے یہ خدمت آسان نہیں ہے کوئی بھی کام کہنا بولنا آسان ہے مگر اس کے کرنا اسے عملی جامع پہنانا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ خدمت خلق بھی ہے سماج کی خدمت بھی ہے مسلمانوں کو سماج کی خدمت کے حوالے سے آگے آنے کی ضرورت ہے سماج کی خدمت میں بغیر بھید بھاؤ کے بغیر کسی مذہب و مسلک کی تفریق کے انسانیت کے ناتے ہم انسانیت کی خدمت کریں اس طرح سے برادران وطن کے دل میں بھی ہمارے لئے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا آپ کی اطلاع کے لئے ہمیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جماعتہ علی سنت کے بنیادی چار اصولوں میں ایک اصول تعمیر انسانیت بھی ہے تو آج کا یہ جو کیمپ ہے انسانیت کی تعمیر کے حوالے سے لگایا گیا آپ کہیں بھی باہر نہیں دیکھ سکتے کہیں آپ اپنے ہمارے فارم میں نہیں دیکھ سکتے یہاں مذہب کا ذکر آیا ہو مسلک کا ذکر آیا ہو اور کسی بھی طرح کی کوئی مطلب امتیاز کی کوئی بات نہیں ہے بغیر کسی امتیاز کے ہر آدمی جو غریب ہے جو آنکھ سے معذور ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے ہندو ہو سکتا ہے میرے مسلک کا ماننے والا ہو سکتا ہے نہیں ماننے والا ہو سکتا ہے میں اس کے مسلک کی تائد کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں انسان تو ہے ہمارے آقا نے کیا فرمایا ہے کہ جو لوگوں پر احسان نہیں کرتا رحم نہیں کرتا وہ میری صحیح امت نہیں ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان ہیں انسان ہونے کے ناتے ان سب کے ساتھ مہربانی کی جائے اس نے سلوک کیا جائے یا چھوٹا سا ہماری چھوٹی سی آج خدمت ہے ہم یہ نہیں کہتے بڑی خدمت ہے یہ چھوٹی سی خدمت ہے آپ دعا دیں گے تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑے پیمانے پر ہم شہروں میں بستیوں میں انسانیت کی بنیاد پر یہ خدمت انجام دیں گے اللہ تعالیٰ ان خدمتوں کو خبول فرمائے میں خصوصاں نامو یواتھو ڈاکٹر ایم ایم جوشی اور یللہ ٹیم بھگ گے بھارا نامو آبھاری آدھی ہوئی نامو بھارا تھینکفول ہیلتھی ہوئر گے یاکن درہ یہ انتہ دہ ورڈے کلسہ نللی اور یاواغو تاؤن کوڑتا رہے کوپریشن کوڑتا رہے ماتو ڈاکٹر بیجاپور یاواغو تاؤن کوڑتا رہے انتہ یللہ ورڈے کلسہ نللی اور بھارا سٹو نامو سپورٹ کوڑتا رہے اور گے کو نام دہ بلیسنگس آور کڑتے دے بہا سنتوش آئی تو تاو یللر گے ناؤو ریقیسٹ مادتی بھی نیو جماعتے لی سنند بھگ گے سلپا کوپریشن کوڑ بے کو نیم بلیسنگس نامو کڑتے شاکو Thank you very much السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شاکو خوبلی کی طرف سے لڑک کام کا اہتدام کیا گیا تھا اور آج آئی کیم فری آئی کیم کا اہتدام کیا گیا ہے دونوں بھی الحمدللہ سیکسیسفلی ہو گیا ہے آپ سب کی دعاوں سے اس کامیابی کے لیے میں آپ سب کا شکریہ دھا کرتا ہوں سب سے پہلے میں ہمارے سرپرس تاج پیرا ان کا خوبلی شاکو خوبلی کی جانب سے اپنے دل کی گھریاں سے شکریہ دہ کرہوں انہوں نے ہمارا بہت سپورٹ کیا ہے اور ہمارے اسٹیٹ سیٹنٹ سیکرٹری جناب علہاج محمد Olay خیزی صاحب اور ہمارے سوری جناب علہاج نیاز علم ساب اور ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری جناب محمد Olay خیزی صاحب میں دل کی گھریاں سے شکریہ دہ کر تھا ہوں اور خاص کر کے بidamente خصوص ڈیکٹر بھی جانب سے سب کا اور ڈاکٹر میم جوشی ہسپل کے جانب سے جو ہمارا سپورٹ کیا گیا ہے اس کے لئے میں دل کی گہروں سے شکریہ آتا کرتا ہوں اور خاص آگے بھی ہم ایسے پروگرام کرنے والے ہیں آپ کی دیا آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ہمیں ساتھ ہیں آپ کی دعائیں دعائیں ہمارے ساتھ ہیں آگے بھی ہم اور دو تین کام کے لئے آگے بھی ہمارا کام جاری ہے پروگرس جاری ہے خصوص ہارٹ کی بیماری ہارٹ کے لئے جو جو لوگ جوج رہے ہیں وہ بھی ہم ڈاکٹر کے ساتھ بچ چلی ہے اور جو نیرو سرچن جو نرس کی جو پروگرام ہے اس کے لئے بھی ہم کام جاری ہے انشاءاللہ آگے وہ بھی ہم کام کریں گے اس کے لئے بھی ہم جد وزاد کر رہے ہیں آپ کی دعائیں اگر ساتھ ہیں تو ہم میرے ساتھ بیجئے اور بلخصوص آپ کی اگر آپ کی خیال میں کوئی نیا ایڈیا ہے کچھ لوگوں کے لئے بھلے کے لئے جو کام ہو سکتا ہے جو نئی ایڈیاز ہیں جو ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ آگے ہم سے رابطہ خیام کریں اور ہم کو نئی نئی ایڈ دیجئے ہم تاکہ ہم اس پر کام کر کے لوگوں کو بھلا کر سکیں لوگوں کی خدمت کر سکیں اور خاص کریں آپ سے درواز کرتے ہیں کہ آپ کے دعاوں میں دعا ہمارے دعا کریں اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی